ہیلو دوستو میں ہوں بھارت اور آپ دیکھ رہے ہیں بندن سٹوڈیو یوٹیوب چینل تو دوستو آج اڈا فوٹو شاپ کی ایک اور کلاس کلاس نمبر سکس اس میں ہم جو ہے ایک اور ٹول کے بارے میں جو ہے پڑھیں گے اور اس کا کام دیکھیں گے اور اس میں کیا کام کیا جاتا ہے وہ بھی کر کے دیکھیں گے تو دوستو آج کا جو ہے ہمارا ٹول کلون سٹیم ٹول تو یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ تو اس کا جو کام ہے یہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور اسے آپ کیا کام لے سکتے ہو تو سبھی اس ویڈیو میں جانیں گے اگر آپ ایک فوٹو گرافر ہیں یا آپ ایک بیگرانڈ بنانے والے ہیں جیسے کہ بہت لوگ ہوتے ہیں بیگرانڈ بناتے ہیں بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایلبم ڈیزائن کرتے ہیں فوٹو گرافی کرتے ہیں تو یہ ان سبھی کے لیے بہت ہی جو ہے ٹول بہت ہی اچھا ہے اور اس کا کام اتنا اچھا ہے کہ آپ جب اس میں کام کریں گے تب آپ کو پتا چلے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کلاس کو تو دوستوں میں یہاں پہ ایک پکچر میں نے لیے ہیں اور اس پکچر پہ اگر میں آپ کو داگ دکھاؤں تو بہت داگ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ ان داگ کو بھی ختم کر سکتے ہیں اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ اس ٹول کی مدد سے کر سکتے ہو تو دیکھو میں نے یہاں سے سیلک کیا اور گر میں ویسے یہاں پہ کلک کروں تو یہ ایر آتا ہے آپ یہ بار لو آرٹ سے یعنی کے آپ بٹن دبا کر کہیں سے ایک چیز کو کوپی کرو گے مطلب کے اسٹم مطلب کے کوپی تو آپ منظر کے کہیں سے ایک کوپی کرو گے پہلے آپ یہاں سے اپنا برش بھی سیلک کرنے کے کونڈ سے برش آپ کو چاہیے آپ کے کام کے لیے یہ دیکھیں بہت سارے ہیں تو جس میں آئٹنس کام ہو وہی یوز کرنا اس کے لیے جب اس طرح کا آپ کے پاس کوئی کام آ جائے پکچر میں تب دیکھو یہاں سے میں اس کا سائز تھوڑا بڑھا دیتا ہوں اور اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں آرٹ کو دبا کے رکھتا ہوں اور اب دیکھو آپ جیسے میں نے آرٹ کو دبایا تو یہاں پہ ایک نشان بن گیا یہ دیکھو تو اب کیا ہوگا یہ دیکھو اس کے پاس ہی رکھنا ہے اب میں یہاں سے کلر لیتا ہوں اور اس کے اوپر لے جاتا ہوں تو اب آپ دیکھیں گے کہ وہ نشان ہٹ رہا ہے لیکن ابھی ہٹا نہیں جب آپ ماؤس سے اس کے اوپر کلک کرو گے تب ہٹے گا یہ دیکھو اسی طرح سے اس پہ کلک کرو تو یہ بھی ہٹ جائے گا لیکن ہر بار آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر بار الگ سے لینا ہے اور اس کے ساتھ میں لے کے لگانا ہے اس سے یہ ہوگا کہ پکچر کی جو کوئلٹی اور کلر ہیں وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے نہیں تو ایسا ہوگا کہ کچھ کلر اور آ جائیں گے اور پھر کیا ہوگا کہ آپ کو کام کرنے میں بھی کچھ پریشانی آئے گی تو اس لیے جب بھی کرنا ہو تو اس کے قریب سے کلر لینا تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو بعد میں تو اسی صاحب سے یہ دیکھو میں آہستہ آہستہ ختم کر رہا ہوں سب بھی نشان یہ دیکھیں تو اسی طرح سے آپ بھی بہت سارے داگ اور بہت سارے ایسی اور بھی چیزیں ہیں جو بنا سکتے ہو اس سے اور بہت اچھا ٹول ہیں یہ دیکھو اسے بھی ایک اچھا ٹول اور بھی ہے کیونکہ ہر ٹول اپنے کام کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ کون سا ٹول کتنا اچھا ہے وہ تب جب آپ خود کام کریں گے تب پتہ لگے گا یہ دیکھیں تو اسی صاحب سے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے نشان کم ہو چکے ہیں تو میں ویڈیو کو تھوڑی دے روک دیتا ہوں اور یہ سارے نشان ہر اسی طرح سے ہٹا کے پھر دیکھاتا ہوں آپ کو تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ پکچر میں اور ایڈ کر کے آپ کو دیکھاتا ہوں کہ اس میں اب کتنا فرق ہے اس میں اور اس میں یہ دیکھیں اب آپ خود چیک کریں کہ اس میں کتنے پہلے داگ تھے اور اس میں کتنے داگ ہٹ چکے ہیں اور محسوس بھی نہیں ہوتا کہ یہاں پھر پکچر میں کوئی داگ تھے اور وہ داگ ختم ہو گئے ہیں تو اور اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اور آپ اس میں کیا کچھ کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ میں نے ایک اور پکچر لی ہے چیز لگا سکتے ہو تو صرف آپ نے کیا کرنا جہاں پہ آپ کو یہ چاہیے تو وہاں پہ کلک کر دو تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ وہی چیز وہاں پہ جسٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور اگر اس کے اور کام جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس کے بار میں جانا پڑے گا اس کی جو پروپٹی ہیں جہاں پہ سبھی کچھ اس کے ٹول وغیرہ دیئے ہوئے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا وینڈو میں جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ اپشن ملے گا اس کو کلک کرو گے تو یہاں پہ اس کی سب بھی ویلیو آ جائیں گی اس ٹیم کے بارے میں اور یہاں پہ آپ جب ماؤس کو چھوڑیں گے تو یہاں پہ آپ کو ان کا کام بھی سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پہ کیا کیا کام ہے اور ان کا کیا کام ہے وہ بھی ہم کر کے دیکھتے ہیں دیکھیں اگر میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر لوں اور میں اس کو اب یہاں سے لینا چاہتا ہوں یہ دیکھو یہاں پہ لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ اس سائیڈ میں نہ آئیں گھوم کے آئیں جیسے کہ اس پہ میں نے کلک کیا تو اب آپ دیکھو وہی پھول اُلٹے آ رہے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو بلکل یعنی کہ اس کے بلکل دوسری سائیڈ پہ اگر اس کو میں یہاں سے ختم کر کے کروں تو اب آپ دیکھو اب کیا ہے کہ جو یہ والا شیپ تھا پہلے والا وہ ہی یہاں بنا ہے لیکن جب میں نے اس پہ کلک کیا تو یہ اس کا اُلٹ سائیڈ والا جو تھا وہ بن گیا ہے اور سیم اسی طرح سے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں اور میں کیا کرتا ہوں کہ اب یہاں سے اس کی کوپی لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا کہ آپ جیسے جیسے کلک کرتے جاؤ گے تو سبھی کچھ وہی چیزیں بنتے جائیں گی جیس طرح سے آپ موز کو گھوماؤ گے دیکھو جیسے گھوماتے جاؤ گے وہی چیزیں بنتے جائیں گی جہاں جہاں پہ آپ کا یعنی کہ برش جائے گا اور جہاں جہاں پہ آپ چیز کو کلک کرو گے اگر میں اس کو بڑھا کے کوپی کرتا ہوں بہت زیادہ ہو گیا ہے یہ دیکھو یعنی کہ یہاں سے تو دیکھو یہاں پہ کلک کیا اس کے بعد یہاں پہ کیا یہاں پہ کیا تو دیکھتے جاؤ کہ اسی طرح سے ایک لینڈ بنتے جا رہے ہیں مطلب کہ محسوس نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ کچھ بنایا ہے یا یہاں پہ کچھ کیا ہے یعنی کہ ایک چیز کی کوپی بھی کوپی کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے اور آپ ایک بہت ہی اچھا بیک گرونڈ کہہ لیں یا بہت ہی اچھی چیزیں جو ہیں وہ کریٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو زورت ہو کہ مجھے یہاں پہ یہ چیز چاہیے تو اس کی مدد سے آپ ایزی وہاں پہ لگا سکتے ہو تو دوستو یہاں پہ میں نے ایک اور پکچر لی ہے اور اب کیا کرتا ہوں دیکھیں اس کو میں تھوڑا سا بڑھا کر لیتا ہوں بروش کو ٹھیک ہے یہ میں نے بڑھا کر دیا اور اس کو میں نے کلک کر لیا اب یہاں پہ آپ کو ایک نشان نظر آ رہا ہوگا اگر یہ نشان آپ ہٹا دیتے ہیں تو جو آپ نے کوپی کیا ہے وہ ایک ہی جو ہے نشان جو سلک کیا ہوا ہے وہ ایک ہی جو ہے جہاں پہ بھی آپ کلک کروگے وہ وہیں پہ آتا رہے گا یہ دیکھو میں نے اگر میں یہیں پہ بھی کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ بھی وہ ہی بنے گا یہ دیکھو تو جو ایک بار اگر اس کو آپ چیک کر دوگے تو پھر تو ایسا نہیں ہوگا اگر اس کو آپ نے ہٹا دیا تو صرف آپ کا جو آپ نے ایک بار سلک کیا ہے ہر جگہ پہ آپ کا وہ ہی ہی اپلائی ہوگا اور کوئی بھی اپلائی نہیں ہوگا یہ دیکھو یہ بھی آپ اسی ٹول کے اندر سے کر سکتے ہیں اور ایک چیز دیکھیں یہاں پہ جیسے کہ ان کو میں ختم کر دیتا ہوں اور اس کی جیسے میں نے کاپی لی ہے آپ یہاں پہ دیکھو کہ یہ ہمیں بالکل جو ہے نیچے کی طرف لگ رہا ہے کی جیسے کہ اونٹ نیچے جھک رہا ہے تو یہاں پہ آپ کو ایک آفشن نظر آئے گا اگر اس کو آپ کم یا زیادہ کرتے ہو تو یہ دیکھو پہلے کیسے تھا اور آپ کیسے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو اگر میں اس کی پروپٹی پہ ہی بلکل اس کے برابر رکھوں تو آپ دیکھ سکتے ہو کتنا فرق ہے اس میں اور اس میں یعنی کہ وہاں پہ وہ کتنا جھکا ہوا ہے اور یہاں پہ کتنا نیچے ہیں تو یہ آپ اپنے حساب سے آپ کو جتنا چاہیے آپ اس حساب سے یہاں سے اس کو اپنے حساب سے گھما کے رکھ کے اس کے بعد جو ہیں اس پہ کام کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ میں نے اور پکچر لی ہے ایک ڈاگ کی تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میں اس کی سائیڈ یہ والی سائیڈ پہ بناوں دیکھو سب سے پہلے تو آئیس لی اور یہاں پہ لگائے لیکن یہاں پہ دیکھو کہ یہ آئیس اور یہ آئیس دونوں سیم لگ رہی ہے تو کیا کرنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے اس پہ جب کلک کروگے تو یہ دیکھو دیکھو اب سیم وہی چیز اس سائیڈ میں بنے گی یہ دیکھو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اور وہ آئیس اور اس کا جو باہر سے جو بھی اس کے بال وغیرہ تھے وہ دونوں سیم اور ایک جیسے بن گئے ہیں دیکھو ان میں کوئی بھی فرق نہیں ہے اس کی مدد سے آپ یہ چیزیں میں بنا سکتے ہو اگر کہیں پہ بھی آپ کسی کی آنکھ کو چینج کرنا چاہتے ہو وہ بھی کر سکتے ہو بہت سارے ایسے کام ہیں وہ آپ پہ depend کرتے ہیں کہ آپ اس کا کتنا فائدہ لے سکتے ہیں اور کتنا کام کر سکتے ہیں یہ اس کی اپوسٹی آپ اپنے حساب سے کامیاں بڑھا بھی سکتے ہیں جتنا آپ کو چاہیے لیکن ان دونوں کو یہیں پہ رہنے دیجئے گا ان کو نہیں چھیڑنا تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہوگی اور پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو ملتے ہیں نیک سٹوڈیو میں کچھ نئی چیز کے ساتھ شکریہ شکریہ شکریہ